وزیر اعظم عمران خان نے یوم اقبال پہ ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ اقبال کا شاہین جب انا کا خول توڑ کے بلندی پہ چلا جاتا ہے تو اپنے لیے نہیں انسانیت کے لیے سوچتا ہے انسان اقل کی غلامی سے نکل کے عشق اور جنون کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے مثلا ایڈمنڈ ہلری ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھا اس سے پہلے جس نے بھی دنیا کی اس سب سے اونچی چوٹی پہ چڑھنے کی کوشش کی وہ مر گیا یا ناکام ہو گیا اگر ایڈمنڈ ہلری اقل کا غلام ہوتا تو رک جاتا کیونکہ اقل تو کہتی ہے کہ کوئی بھی نہیں چڑھ سکا تو بھی نہ چڑھ پائے گا اور پھر ایسا انسان کامیابی کے بعد ایک منزل پہ نہیں رکتا بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں یہ پہلا خوشگوار موقع ہے کہ یوم اقبال پہ کسی وزیر اعظم نے روایتی سائیکلو سٹائل کی بجائے باقاعدہ ویڈیو پیغام دیا ورنہ یوم اقبال کے ساتھ بھی کلام اقبال جیسا ہی سلوک ہوتا ہے کبھی اقبال کے یوم پیدائش پہ قومی تاتیل ہوتی ہے تو کبھی صرف پنجاب میں تاتیل ہوتی ہے اور کبھی پنجاب میں بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہر حکمران اقبال کو اپنی نگاہ سے اوپر نیچے کرتا رہتا ہے مگر اقبال کی نگاہ سے عمران خان نے اپنے ویڈیو پیغام میں شاہین کے جو اوصاف گنوائے جیسے بے خوفی بلندی پرواز عشق و سرمستی اور عقل سے ماورہ ہو جانا اگر شاہین کی واقعی یہی تعریف ہے تو پھر ایک خودکش بمبار ہی اس پہ پورا اتر سکتا ہے لہٰذا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وزیراعظم غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عقل پہ سو فیصد تکیہ کرنے کی بجائے اس میں تھوڑا سا جنون بھی ملا لینا چاہیے تاکہ جنون وہ لمبی بے خوف چھلانگ لگوا سکے جہاں بزدل عقل پہنچتے ہوئے جھجکتی ہے اس بابت خان صاحب نے ماؤنٹ ایورسٹ کے فاتح سر ایڈمنڈ ہلری کے جو مثال دی وہ بھی قابل غور ہے آپ نے فرمایا کہ منطق تو یہ کہتی ہے کہ جس چوٹی تک کوئی نہ پہنچ سکا تو بھی نہ پہنچ سکے گا لہٰذا خطرہ مول نہ لے مگر جنون نے ایڈمنڈ ہلری کا ساتھ دیا اور ماؤنٹ ایورسٹ تک پہنچا دیا بات یہ ہے کہ معاملہ صرف جنون کا ہوتا تو ایڈمنڈ ہلری ان کو پیماؤں سے زیادہ جنونی ہرگز ہرگز نہ تھے جو ماؤنٹ ایورسٹ تک پہنچنے کی خواہش میں راستے میں ہی مر گئے مگر ہلری کے جنون کا عقل نے بھرپور ساتھ دیا انہوں نے سابقہ مہمات کی ناکامی کے ازباب غلطیوں اور موسمیاتی اونچ نیچ پہ دھیان دیا زیادہ بہتر حکمت عملی اپنائی زیادہ پیشاور مقامی معاونین کا انتخاب کیا راست کا انتظام بھرپور رکھا تب جا کے اس جنون کا ہاتھ تھاما جو ایڈمنڈ ہلری کو چوٹی تک لے گیا اس موقع پہ ہمیں قسمت کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے خود اقبال نے مبتلہ جنون ہو کر دیوار سے ٹکر نہیں ماری بلکہ آس پاس کی اونچ نیچ سمجھ کے حالات کے ادبار سے فیصلے کر کے منطق کے چھتر تلے زندگی گزاری اقبال کے اندر جو آتش عشق تھی وہ مصرے کی شکل میں ڈھل گئی اور پھر جیسا کہ ہر بڑے شاعر کے ساتھ ہوتا ہے ان کے مجموعوں میں سے مولوی نے اپنے مطلب کے شیر اٹھا لیے قوم پرستوں نے اپنے حساب سے اقبال تراشی کر لی اور بائیں بازو نے اپنی پسند کا اقبال پکڑ لیا گویا جس کو جتنا ہاتھی سمجھ میں آیا اس نے اسے ہی پورا ہاتھی سمجھ لیا اور اس کا کیا کریں کہ اقبال سے متاثر تو عمران خان ہے مگر کلام اقبال علامہ خادم حسین رزوی کو حفظ ہے